نمشکار دوستو آدم پھر سے آئے ہیں سولر کے اتحاس کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کس کس طرح سے الگ الگ ویگیانکوں نے ہر ساتھی میں سولر پر نئینے شود کیے تھے ویسے ہی آج ایک کے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کون سے وہ ویگیانک تھے اور انہوں نے کس پرکار سے سولر انرجی پر شود کیا تھا دن کے کارن آج ہم سولر انرجی سسٹم کا صحیح اپیوگ کرنا جان پائے چلیے شلیو کرتے ہیں بیسوڈ ایسوڈ میں چینی سرکار اپنے گوپنی دستاویج کو جلانے کے لیے سوری اور سیسے کی ساہیتہ لیا کرتے تھے پھر آئے ایک دور 1767 کا جہاں پر سو سویگیانک ہورس دیسوڈیوں نے صدی کا پہلا سولر کلیکٹر بنایا تھا جسے بعد میں سر جون ہرسل نے سوریز کی ساہیتہ سے کھانا بنانے میں اپیوگ کیا جب وہ ساؤت افریقہ میں رہنے گئے تھے پھر آئے ایک سمیں 1816 کا جب ستمبر 28 کو روبرٹ سٹرلنگ نے ایک پیٹرن تاخل کیا اپنے ارث ساستری کے لیے ایڈن برگ سکوٹلینڈ میں پیشے سے روبرٹ سٹرلنگ ایک منسٹر تھے چرچ کے سکوٹلینڈ میں ہی اور انہوں نے وہاں پر اپنے 86 ورش کی آئیو تک کام کیا اور وہاں اپنے خالی سمیں میں ہیٹ انجن منایا کرتے تھے اپنے گراج میں اور لارڈ کیلوین جو ایک گھنی تک کے تھے وہاں ان کے اس ہیٹ انجن کو وشو دیالے میں اپنی ککشا کے دوران لے جا کر ودیارتیوں کو سکشت کیا کرتے تھے پھر یہ سسٹم بعد میں سولر تھرمر الیکٹرک ٹیکنالوجی بن کر سامنے آیا جو کنسنٹریٹ کرتی ہے سورج کی تھرمر انرجی کو جس سے ایک کیس اس سے بجلی بنائی جا سکے امید ہے آپ کو سولر سسٹم کے اتحاس کا یا دوسرا اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کیسے فرنچ وجہانک ایڈمونڈ نے فوٹو والٹک ایفیکٹ کا ایجاد کیا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں و سبسکرائب کریں و شیئر کریں دنیا بات